اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر تمام آپ کے ڈاؤٹس جو پچھلے ویڈیو کے اندر کچھ لوگوں نے کومیٹس کیے تھے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اگر ہم کوئی چیز لیں گے تو ہمیں اس میں سے کتنے پیسے بچیں گے تو یہ سمپل سے سمپل اور کم سے کم پیسوں کے اندر مطلب پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو میکسیمم میری آڈینس ہے جس ویڈیو پر میرے زیادہ ویوز آئے ہیں اس میں وہ آڈینس ہے جن کے پاس پیسے کم ہیں اس کے اندر میں نے جو تھمنے لگایا ہے چار ہزار سے آپ گھر میں کام شروع کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو پر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ویوز آئے ہیں تو اسی کے بارے میں میں نے پھر یہ سوچا ہے کہ میں اسی کے اوپر ویڈیو بناوں تاکہ وہ جو آڈینس ہے جن کے پاس کم پیسے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ ایزیلی اس کام کو کر سکیں میں نے یہاں پر ترتیب سے سمان رکھا ہے اور اس سمان کے بارے میں میں آپ کو ترتیب سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کتنے پیسے بچیں گے پہلے سے کوئی ایک دکان نکالا ہے یا اگر اس کی دکان نہیں ہے اگر وہ ایسے والی دکان نکالنا چاہتا ہے چاہے گھر کے اندر چ چاہے آپ کے پاس دس ہزار ہیں چاہے آپ کے پاس بیس ہزار ہیں سب لوگ اس کام کے اندر انٹر کر سکتے ہیں جس نے بھی اس کام کو سٹارٹ کیا وہ اس کام سے جڑ جاتا ہے پھر وہ اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے کیوں نہیں چھوڑتا کیونکہ اسے اس سے کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ اس سے کچھ پیسے کمار ہوتا ہے اور اس میں میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ ایک دکان نکالنا چاہتے ہو گھر کے اندر یا پھر گھر کے باہر اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دکان کی لوکیشن آپ کی جو ہے وہ صحیح جگہ پر ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی دکان کی جو لوکیشن ہے جہاں پر آپ دکان نکالتے ہو چاہے آپ گھر کے اندر بھی چیزیں رکھتے ہو تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اس کام سے زیادہ پیسے نہیں کما پاتے اس وجہ سے کیونکہ مجھے تو دو سال ہو رہے ہیں میں اس کام کو کر رہا ہوں میں سیل پر جاتا ہوں کئی جگہ پر گھروں میں سمان دیتا ہوں اور دکانوں پر سمان جو ہے نا پتہ ہے کہ کس جگہ پر دکان زیادہ چلتی ہے کس جگہ پر زیادہ سیل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور آپ کے تمام ڈاؤٹس جو ہے اس ویڈیو کے اندر کلیر ہونے والے ہیں اگر آپ واقعی ہی میں کام کرنا چاہتے ہو اس کاروبار کو سمجھنا چاہتے ہو یہ جتنا بڑا سے بڑا بزنس بھی آپ کرنا چاہتے ہو زیادہ سے زیادہ پیسے بھی آپ کمانا چاہتے ہو ایک دن کے اندر پانچ ہزار تک ایک د نے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے وہ پھر آ جاتے سیل پر جا کر مطلب اگر آپ سیل من بنتے ہو تو سیل من کے اندر زیادہ پیسے بنتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں کم انویسمنٹ ہے کام گھر کے اندر یا پھر گھر کے نزدیک اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہو تو اس کی سب سے جو مین چیز ہے وہ لوکیشن جہاں پر عبادی زیادہ ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ گھر نزدیک ہیں تو جتنے زیادہ صحیح جگہ اور آپ کی دکان ہوگی بے شک ا اگر پہلے بھی وہاں پر دکان موجود ہے تو اس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اگر وہ دکان چل رہی ہے اس دکان کی اچھی سیل ہو رہی ہے تو آپ دکان نکالیں گے تو آپ کی بھی سیل ہوگی کیسے ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے سیل زیادہ ہوتی ہے کس وجہ سے تو اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہوتی ہے میں جو آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے پاس کم پیسے ہیں صرف یہ گولی ٹافی کا کام کرے کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی یہ چیزیں رکھیں اس میں سب سے جو مین چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کے اندر ادھار نہیں ہوتا اس کے اندر تمام جو چیزیں تمام سمان جو ہے نکت میں چلتا ہے تو جب نکت میں آپ کی سیل ہوگی ادھار نہیں ہوگا تو آپ دن با دن آپ کا کام اوپر جائے گا دن با دن آپ اس کام کے اندر ترقی کرو گے تمام چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر ترتیب میں لگائی ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھاؤں کہ آپ کو کتنی بچت ہوگی ساڑھے تین ہزار روپے کا ہے صرف ساڑھے تین ہزار روپے کا بھی آپ سمان رکھتے ہو تو بھی آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہو سکول جاتے ہو سکول کے علاوہ فیکٹلی اس کام کو کرنا چاہتے ہو تاکہ آپ کا روزگار اسی میں سے چلے میں سے لوگ پیسے کمارے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کونسی چیزیں زیادہ چلنے والی ہیں کیونکہ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے سیل ہونے کی جو سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو باقی دکانوں پر نہیں ہیں وہ چیزیں جو زیادہ سیل ہوتی ہیں وہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو چار دکانیں چھوڑ کے بھی بچے جو ہے نا وہ آپ کی دکان پر آئیں گے آپ کی سیل زیادہ ہوگی اور آپ کے اس میں ادھار نہیں ہوگا پر میں آپ کو سب سے جو مین چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے آپ کو ریٹس بتانے ہیں پہلے میں نے آپ کو یہ ریٹس بتانے ہیں جو آپ اگر گھر کے اندر کام سٹارٹ کرتے ہو اگر آپ دکان نکالتے ہو ان کے ریٹس پھر اگر آپ سیل پر جا کر ایسے والی دکانیں جو ہیں اگر سیل پر جا کر جو دکانوں پر آپ سمان دوگے اس میں سے آپ کو کتنے پیسے ہوگے کیونکہ اس میں ہماری سیل زیادہ ہوگی تو اگر آپ گھر میں کام کروگے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بچت کم ہوگی گھر میں کام کروگے تو آپ کو بچت تھوڑی سے زیادہ ہوگی اور اگر آپ سیل میں نہیں کر ہوگی اس میں سیل زیادہ ہوگی تو آپ کی بچت تھوڑی سے کم ہو جائے لیکن سیل زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ پیسے کماؤ گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں ایک یہاں پر نمکو کو اٹھاتا ہوں یہ ایک سو بیس روپے کی سیل ہے ایک سو بیس روپے مطلب چوبیس بیس ہوتا ہے تو یہ پچانوے روپے کی جو ہے نا ایک دکاندار کو ملتی ہے وہ پچیس روپے اس ایک پیکٹ سے کمائے گا آہ ون روپیز میں آر ایس ون تو یہ جو ہے نا ایک سو پندرہ ایک سو بیس روپے کی ایک دکاندار کو جو گھروں میں سمار رکھتے ہیں اس کو مل جاتی ہے سیل ہوتی ہے ڈیٹھ سو روپے کی تیس روپے پینتیس روپے اس ایک ڈبے سے یہاں پر جو سب سے مین چیز ہے یہ سوپر بسکٹ ہے چالیس روپے والا اس کے اندر ٹوٹل چھ پیس ہوتے ہیں چھ پیکٹس ہوتے ہیں اور چھ پیکٹس چلنے میں آپ کو بتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو چھ پیکٹس یہ آپ کو ملے گا دو سو بیس روپے کا تقریبا دو سو بیس روپے کبھی آپ کو مل جائے گا دو سو پچیس روپے دو سو بیس روپے اتنے کا اس کا ریٹ ہوتا ہے اور اس کی سیل اس ٹائم جو ہے نا ایک پیکٹ اس کے اندر فری ہے دس روپے والا تو یہ آڈھائی سو روپے کا دو سو پچاس روپے کا سیل ہوتا ہے صرف چھ پیکٹس بیچ ہوگے تو آپ easily 30 روپے کمال ہوگئے 30 روپے 25 روپے آپ ایک ڈبے کو بیچ کر کمال ہوگئے اسی طرح یہاں پر جو سپاری آپ دیکھective watی ہے یہما by کے سا سیل ہوتی آپ کو پتہ ہے یہ جو ایک ڈبا ملتا ہے 200 روپے کا تقریبا 200 روپے کا ڈبا ملتا ہے 250 روپے کا mediktas 250 روپے آپ کو ایک ڈبے سے یہاں پر بچنے والے دو سو روپے لگا کر دو سو روپے لگا کر آپ کو پچاس روپے ایک ڈبے سے اس میں سے بچنے والے ٹک بسکٹ جو آپ جانتے ہوگی یہ ٹک بسکٹ ہے دو سو پچیس روپے کا دو سو بیس روپے کا نورملی جو مین جگو پر شہروں میں کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کو مل جائے گا اور اس کو آپ سیل کرو گے سو چالیس روپے کا اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے نا تل والا مرونڈا ہے اس کے اندر بہت زیادہ بچت ہوتی ہے ایک سو بیس ایک سو تیس روپے کا آپ کو پیکٹ مل جائے گا اور یہ بکے گا دو سو روپے کا ایک پیکٹ سے آپ تر روپے کمانے والے ہو اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہے وہ بتانے والی یہ ہے کہ اگر آپ کی لوکیشن صحیح جگہ پر ہوگی اس طرح کی دکان کی جہاں پر زیادہ سے زیادہ بچے آپ کی دکان پر آ سکیں گے زیادہ سے زیادہ بچوں کی نظر وہ آپ کی دکان پر پڑے گی تو اس سے آپ کی زیادہ سیل ہوگی تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے والے ہو نورمل جو مین چیز میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کم پیسوں کے اندر اگر آپ کے پاس صرف چار آزار پانچ آزار دس آزار تک کے جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنے زیادہ بڑی دکان نکال ہوگے نورملی دس آزار پندرہ آزار روپے تک آپ ایک اچھی شاپ نکال سکتے ہو لیکن آپ نے سب سے جو مین ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو پہلے دکانوں پر وزٹ کرنا ہے اور دکانداروں سے یہ پوچھنا ہے یہ بہت اہم بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ دکان نکالنا چاہتے ہو تو اس طرح سے آپ جلدی سے جلدی آپ اپنی دکان کی زیادہ سے زیادہ سیل کر سکو گے یہ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ لوگوں نے پہلے دکانوں پر وزٹ کرنا ہے دکانوں پر دیکھنا ہے کونسی چیز وہاں پر زیادہ چل رہی ہے کونسی چیز بچے زیادہ لے رہے ہیں تو جو چیز زیادہ سیل ہو رہی ہے جو چیز بچے زیادہ لے رہے ہیں وہ چیز آپ نے اپنی دکان پر لازمی رکھنی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس بچے آئیں گے اور پھر نئی چیز جو نئی چیز جو دکانوں پر نہیں ہے جن کی سیل زیادہ ہے اور دکانوں پر جو آپ کے علاقوں سے سائیڈ پر دکانیں وہاں پر وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ نے اپنی دکان پر رکھنی ہے تاکہ یہاں پر جو دکانیں ہیں وہ چار دکانیں چھوڑ کر آپ کے پاس بچے ہیں تاکہ آپ کی جو ہیں زیادہ سے زیادہ سیل ہو سکے اس طرح سے آپ اچھے پیسے گھر میں رہ کر اس طرح سے آپ کما سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیے تو آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ چیزیں سیل کرنا چاہتے ہو موٹر سائنکل پر بائک پر سیل کرنا چاہتے ہو تو اس میں زیادہ بینیفیٹ ہے وہ آپ کیس طرح سے کر سکتے ہو اگر آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو چاہیے تو آپ نے لازمی کومیٹ کرنا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا کر بتاؤں گا